اسلام علیکم پاکستان میں اسر شام کے ساتھ بھارت میں سانے ساتھ اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبراین نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ پیر کی شام ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے افغان آمن کوشنوں کے بارے میں تباتلہ خیال کیا پاکستان پیدل سرحد اوبور کرنے والوں کے لیے تورخم کی سرحد کھول دے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بائیس ماہ کے بعد العزیزیہ ریفرنس کے سامات کے موقع پر سابق وزیراعظم نواز شریف کو عطالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا ہے بھارت میں انتھر ہزار سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے بھارت میں کیسز کی کل تعداد لگ بھگ سینٹیس لاکھ تک پہنچ گئی ہے پاکستان میں گزرشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کورونا کے چار مریض موت کا شکار ہو گئے جبکہ تین سو افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے امریکہ میں کورونا کیسز کی تعداد ساٹھ لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اب تک آٹھ لاکھ سے زیادہ آمواد اور ٹھائی کروڑ سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں خبریں اب تفصیل کے ساتھ امریکہ کے قوم سلامتی کے مشیر روبرٹ او برائن نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ پیر کی شام ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے افغان امن کوشنوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے روبرٹ او برائن کے دفتر کا کہنا ہے کہ انہوں نے باتشید کے دوران اس بات پر زور دیا کہ بین الافغان مذاکرات کا انقاد بغیر کسی تاخیر کے چلت ہونا چاہیے امریکہ کے قوم سلامتی کے مشیر کے دفتر نے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ روبرٹ او برائن نے صدر اشرف غنی سے مفید باتشید کی جس میں انٹرا افغان مذاکرات جلد شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ٹوئٹ میں مزید کہا گیا کہ امریکہ ایک خود مختار جمہوری اور متحد افغانستان کی حمایت کرتا ہے جو اب کبھی بھی بین الاخوامی دہشتگردی کی آماجکہ نہیں بنے گا یاد رہے کہ خبروں کے مطابق طالبان کے تین سو بیس قیدیوں کی رہائی کا معاملہ بھی بین الاخوامی مذاکرات کے آغاز کی رہ میں حائل ہے قوم سلامتی کی کانسل نے طالبان کے مذکورہ تین سو بیس قیدیوں میں سے سنتالیس قیدیوں کی رہائی کی تصدیق نہیں کی ہے جس کا ذکر میڈیا میں ہوتا رہا ہے تاہم کانسل کے ترجمان جاوید فیصل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ قیدیوں کی رہائی کے بارے میں معلومات جل فراہم کریں گے تجزیہ کار ولی اللہ شاہین کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی کو لویا جرگے کے مطالبات کا احترام کرنا چاہیے اور طالبان قیدیوں کو رہا کر کے بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار کرنی چاہیے ادھر افغانستان کے سابق صدر حامد کرزی نے ایک بیان میں افغانستان کی قومی فام التفیم کی کانسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کانسل کے ارکان کا تقرر مزید مشاورت کے بعد ہونا چاہیے اسی دوران افغانستان اور پاکستان میں کوویڈ نائنٹین کی کیسز میں نمائع کمی کے بعد پاکستان اب پیدل سرحد عبر کرنے والوں کے لیے تورخم کی سرحد بھی کھول دے گا افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق نے ایک ٹوئیٹ میں کہا ہے دوستوں کے لیے جلد اچھی خبر دیں گے ہم نے پہلے ہی چمن کی سرحد کو کھول دیا ہے اور ہزاروں افراد سرحد عبور کر رہے ہیں پہلے روز تقریباً ساٹھ ہزار افراد نے سرحد پار کی اور یہ ہمارے دربیان تعلقات کی مصبوط کڑی ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ہوم لینڈ سیکیروٹی اور محکمہ انصاف ڈیموکریٹ قیادت والے شہروں میں بقول ان کے بائیں بازو کی سویل بدامنی کی چھانبین کا آغاز کر رہے ہیں سرحد نے کہا کہ شہری علاقوں میں تشدد کے خلاف کی جانے والی وفاقی کاروائی کے نتیجے میں دو سو افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے ان میں ایک سو پورٹلینڈ اوریگونز سے تہویل میں لیے گئے ہیں سرحد نے وائٹ ہاؤس بریفنگ میں ریپورٹروں کو بتایا کہ امریکہ میں ہم کبھی بھی حجوم کا دباؤ قبول نہیں کر سکتے کیونکہ حجوم کے دباؤ کو تسلیم کرنے سے جمہوریت کا خاتمہ ہوتا ہے صدر کے اس بیان سے قبل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارت امیدوار جو بائیڈن نے کہا تھا کہ صدر وقال ان کے تشدد کا خاتمہ نہیں کر سکتے کیونکہ اسے برسوں سے فروغ دیا گیا ہے الہباد ہائی کورٹ نے گورکپور کے ڈاکٹر کفیل خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے انہیں گزشتہ سال دسمبر میں علیگر مسلم یونیورسٹی میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف تقریر کرنے پر 29 جنوری کو گرفتار کیا گیا تھا پہلے ان کے خلاف مبیانہ طور پر مذہب کے بنیاد پر مختلف گروپوں کے درمیان نفرت پھیلانے کا الزام آئیت کیا گیا اور پھر دس فروری کو ان کی زمانت منظور ہونے کے دو روز بعد انتہائی سخت قانون قومی سلامتی ایکٹ نیسے لگا کر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا عدالت نے نیسے کے نفاظ کو قلدم کر دیا ہے اس وقت ڈاکٹر کفیل مطرہ کی جیل میں بند ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طالبہ سفورہ زرگر کے معاملے کے مانند یہ معاملہ بھی عالمی سطح پر موضوع بحث بنا رہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بائیس ماہ کے بعد علیہ زیزیہ ریفرنس کے سماعت کے موقع پر سابق وزیراعظم نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا مریم نواز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک کا اعتصاب برابری کی سطح پر ہونا چاہیے سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ نواز شریف کی زمانت میں توسی کی درخواست پنجاب حکومت نے مسترد کر دی ہے حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے وکلہ کی طرف سے جمع کرائی گئی میڈیکل رپورٹ خود ثبوت ہے کہ ملزم بالکل صحت مند ہے افغانستان سے ملقا قبائلی جنوبی وزیرستان سے میمبر صبائی اسمبلی مولانا احسام الدین کی جانب سے اسمبلی کے بارے میں غیر مناسب الفاظ پر ان کی رکنیت ایک روز کے لیے موت تل کر دی گئی اسمبلی اجلاس میں قرارداد میں میمبر صبائی اسمبلی کے ان الفاظ کی شدید الفاظ میں مذہمت کی گئی قرارداد کے بعد سپیکر نے میمبر صبائی اسمبلی کو ایوان سے نکل جانے کی ہدایت کی حضب اختلاف میں شامل جمعیت اس لمائے اسلام فے نے اس دوران اجلاس کا بائیکارٹ کیا جبکہ حضب اختلاف میں شامل عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس قرارداد کی حمایت کی اور دیگر دو جماعتوں پاکستان مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کے میمبران نے خاموشی اختیار کی انڈیبینڈنٹ مونٹرنگ بورڈ نے پاکستان میں پولیو عبا کی صورتحال کو انتہائی خطرناک اور تشویشنا قرار دیا ہے اپنی تازہ ریپورٹ میں انہوں نے مزید انکشاف کیا ہے کہ صوبے خیبر پختونخواہ کے جنوبی ازلا کے علاوہ کوئٹا اور کراچی میں بھی پولیو وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب اس کا پھیلاؤ ان علاقوں میں بشروع ہو گیا ہے جو پولیو وائرس سے پاک قرار دے دیے گئے تھے جبکہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر ملکی سطح پر مہم شروع نہ کی گئی تو اس سال پاکستان میں پولیو کیسے استوقعوں سے زیادہ رنما ہو سکتے ہیں سندھ میں تیس اگست کو بلدیاتی نظام کی چار سالہ مدت مکمل ہونے کے بعد صوبے بھر میں میئر، ڈپٹی میئرز چیئرمن، نائپ چیئرمن اور مقامی حکومتوں کے دیگر اہدتار اپنے عوضوں سے ہٹ گئے ہیں جس کے بعد اب نئے بلدیاتی اندخابات سے قبل حلقہ بندیوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے دوسری جانب ان بلدیاتی داروں کی چار سالہ کارکردگی پر بھی بحث جاری ہے افغان وزارت سہت نے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں کوویڈ نائنٹین کے اکتیس نئے کیسز کی خبر دی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا مریضوں کی کل تعداد اٹھتیس ہزار دو سو ہو گئی ہے وزارت سہت کے آداد شمار کے مطابق سے اب تک ایک ہزار چار سو چھ ام بات ہو چکی ہیں جبکہ انتیس ہزار دو سو چرانوے افراد صحت یاب ہوئے ہیں عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی ملک کرونا وائرس کی وبا ختم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ادارے کے صدرہ ڈاکٹر ٹیڈ روس ایڈھنم نے پیر کے روز جنیوہ میں ادارے کے صدر دفتر سے ایک ورچول بریفنگ کے دوران کہا کہ اگر دنیا کے ملک کرونا وائرس کے دوران اپنی معیشتوں کو کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں اس وبا کو روکنے اور زندگیاں بچانے پر بھرپور توجہ دینا ہوگی انہوں نے کہا کہ دنیا کے ملک جس قدر اس وائرس پر خابو پا سکیں گے اسی قدر اپنی معاشی سرگرمیاں شروع کر سکیں گے تاہم اس وائرس پر خابو پائے بغیر پابندیاں مکمل طور پر ختم کر دینا خطرے کو دعوت دینے کے برابر ہے ڈاکٹر ٹیڈروس نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ماسک پہنے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور بار بار ہاتھ دھوئیں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے کے سلسلے میں اجلت کا مظاہرہ کرنے پر بھی سخت تنقید کی امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ انتظامیہ کی سربراہ ڈاکٹر اسٹیفان ہان کے بیان کے حوالے سے کہا گیا کہ عالمی ادارہ صحت ویکسین کی جانچ کے آخری مرحلے کے بعد اسے ہنگامی بنیادوں پر استعمال کرنے کی اجازت دینے پر غور کر سکتا ہے سعودی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے دو سینئر ترین عدداروں کو کرپشن کے الزام میں عہدوں سے فارغ کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کی مطابق جوائنٹ فورسز کے کمانڈر شہزادہ فہد بن ترکی اور ان کے صاحبزادے عبدالعزیز بن فہد کے خلاف کرپشن الزامات کی تقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے عبدالعزیز بن فہد شیمالی الجوف ریجن کے ڈپٹی امیر کے عہدے پر تائنات تھے جبکہ ان کے والد شہزادہ فہد پڑوسی ملک یمن میں ایران نواز ہوسی باغیوں کے خلاف کاروائی کے لیے سعودی اتحادی فورسز کے کمانڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف کاروائی کا آغاز کرنے والے شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر مطلق بن سالم کو مازول شہزادہ فہد کی جگہ تائنات کر دیا گیا ہے سعودی فرمروہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے جاری فرمان کے مطابق وزارت دفاع کے کئی افسران اور سویل ملازمین کی خلاف بھی کرپشن کی تقیقات شروع کر دی گئی ہے سماجی رابطے کی سائٹ فیس بک نے آسٹریلیا کے شہریوں کی جانب سے شیئر کیا گیا خبروں کا مواد بلوک کرنے کا اندیا دیا ہے آسٹریلیا کے حکومت کے جانب سے تجویز کردہ نئے قانون میں فیس بک اور گوگل کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ مقامی خبر اصائداروں کو ان کا مواد سوشل میڈیا پلیٹ فونس پر شیئر کرنے کی بدلے موافظہ دا کریں اگر آسٹریلیا نے اس قانون کی منظوری دے دی تو وہ دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا جہاں سوشل میڈیا کی کمپنیاں مقامی ذرائب لاکھ کو ان کا مواد شائع کرنے کا موافظہ دینے کی پابند ہوں گی دنیا بھر کی طرح آسٹریلیا کی روایتی میڈیا نے بھی اشتہارات کی مد میں اپنا کاروبار سوشل میڈیا کی وجہ سے کھو دیا ہے بہت کم صارفین اب آن لائن سبسکرپشن لیتے ہیں یورپ کے مشہور سائیکل ریس ٹوئرڈی فرانس کا آغاز کرونا وائرس کے باعث دو ماہ کی تاخیر کے بعد بلاخر ہو گیا ہے ٹوئرڈی فرانس کا آغاز ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب ملک میں ایک بار پھر کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں تیزی آ رہی ہے ٹوئرڈی فرانس کے آغاز پر عمومی طور پر شائقین کی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے حلبتہ ہفتے کو صرف سو افراد کو اس آغاز کے مقام پر آنے کی اجازت دی گئی ٹوئرڈی فرانس کا آغاز نیس شہر سے ہوا کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے عوامی مقامات پر چہرے پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا جا چکا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہمارے یہ بولیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ